تقویٰ کے علامت کیا ہے کہ مومن سے حرام حضم نہیں ہوگا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ مومن اپنے جسم کو جو عبادت کے لیے بنا ہے اس کو اس جسم کو صرف باقیزہ اور حلال اندھن سے چلائے ہم سفر میں تھے ایک جگہ پہل لینے کے لیے ٹھہرے تو گاڑی میں غلطی سے ٹیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا گیا گاڑی نہ چلی ہٹ کر آچرانی کوشش کی ٹریور نے لیکن گاڑی نہیں چلی بتائیے چلا کہ تیل اس میں غلط ڈل گیا ہے اُز ہین یہ بات سنجھ میں آئی کہ جب ایک معمولی مشین انسانوں کا حاجی کے بنائی گئی وہ صرف تیل کے قسم کے بدل جانے سے نہیں چل سکتی ایک ریور نہیں چل سکتی تو مسلمان حرام غزاؤں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس لئے میرے بحترم دوستو تقوی کی بنیادی علامت یہ ہے کہ متقیق و حرام حضب نہیں ہوگا تقوی کی علامت کیا ہے کہ مومن سے حرام حضب نہیں ہوگا یہ سب سے پہلی بات ہے کہ مومن اپنے جسم کو جو عبادت کے لئے بنا ہے اس کو اس نسم کو صرف باقیزہ اور حلال ہندھن سے چلائے ہم سفر میں تھے ایک جگہ تیل لینے کے لئے ٹھیرے تو گاڑی میں غلطی سے ٹیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا گیا گاڑی نہ چلی ہر طرح چلانے کوشش کی رہا ورنے لیکن گاڑی نہیں چاہی بتائیے چلا کہ تیل اس میں غلط ڈل گیا ہے اوزین یہ بات سنجھ میں آئی کہ جب ایک معمولی مشین انسانوں دہاجی کے بنایا گیا وہ صرف تیل کے قسم کے بدل جانے سے نہیں چل سکتی ایک ریبر نہیں چل سکتی تو مسلمان حرام غزاؤں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس لئے میرے بہترم دوستو تقوی کی بنیادی علامت یہ ہے کہ متقیق و حرام حضب نہیں ہوگا اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی علامت کیا ہے کہ مومن سے حرام حضب نہیں ہوگا یہ سب سے پہلی بات ہے شکریہ موسیقی